بسم اللہ الرحمن الرحیم دے ڈالا ایشن کیکٹ کونسل اے سی سی کے صدر اور بارتی کیکٹ بوٹ بی سی سی آئی کے سربراہ جے شاہ کو سابق چیف سیلیکٹر اور کپتان شاہد افریدی نے قرارہ جواب دے دیا سماجی رابطے کی سائی ٹویٹر ایکس پر ٹویٹ کرتے ہوئے ایشن کیکٹ کونسل کے صدر جے شاہ کو پاکستان میں سکورٹی کے حوالے سے دیئے کہ بیان کے جواب دیتے ہوئے لکھا کہ جے شاہ کا پاکستان میں سکورٹی کی صورتال سے مطلق بیان پاکستان دیکھا تو ان کی یاد دات تازہ کرنے کے لیے بتا دوں کہ پاکستان نے گلستہ چھ سال میں کئی غیر ملکی ٹیموں اور کھلاریوں کے میز بانی کی ہے شاہدہ فرید پوسٹ میں بتایا کہ دوزہ سترہ سے دوزہ تیز کے دوران کون کون سی بینل کو امیٹی میں پاکستان کا دورہ کر چکی ہے ٹویٹ کے اختتام پر شاہد فرید نے جے شاہ کو محاطب کرتے ہوئے کہا کہ میسٹر شاہ کوئی شک نہیں کہ پاکستان دوزہ پچیس کی چیمپین ٹوفی میں بار کی میز بانی کے لیے بھی تیار ہے پرشتہ رو جیشاہ نے ایشین کپ کے میچز پاکستان میں نہ کروانے پر بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ بروڈ کاؤسٹرز میڈیا رائٹس ہولڈرز پاکستان میں ایشاہ کب تمام میچز کروانے سے ہیچ پیار رہے تھے جبکہ سکوٹی مسائل اور معاشی حالات بھی ان کی بڑی وجہ تھی انہوں نے اپنی ای میل کے ذریعے کہا کہ بطورے آئی ایسی سی صدر کی اسیئے سے میٹرونامیٹ کروانے کے لیے اور عظم تھا اس لیے سی لنکہ کو مشترکہ میز بان بنایا اور ہائیبرٹ مارٹو کے تحت پاکستان میں بھی کروائے گئے تسی جنوی ایشاہ کپ کے میچز کے لیے میز بان پاکستان کیکٹ بورٹ پی سی بی کے بتائے بغیر پہلے کلمبو سے ہمونٹا اور بعد ذات دوبارہ کلمبو میں ہی پروانے کا فیصلہ کیا گیا جس پر پاکستان نے تفریش کا ازار کیا اور اتجاہ رکارڈ کروایا واضح رہے کہ ایشن کرکٹ کونسل کے سربراہ جیشاہ ایشاہ کپ کے متنازہ شیڈور کے سبق تنقید کی زد میں ہے کیونکہ کلمبو اور کینڈی میں بارشو کے باعث پاک بارش نیچی متاثر ہونے کا خچا ہے ایشاہ کمی پاک بارش ٹیمیں دس ستمبر کو ایک مرتبہ پھر سپر فور مرلے میں ایک دوسرے کے مدیم قابل آئیں گی